اسلام علیکم ویلکم تو بیک مائی یوٹیوب چینل گرین پاکستان سولو ٹرالی میں ہوں محمد بکار اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل گرین پاکستان سولو ٹرالی تو گائز امید ہے کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو سوامان میں رکھے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دکھانے والا ہوں انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ سمجھاؤں گا بھی کہ کیا کیا چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں سولا پینل والی سولو ٹرالی آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں سکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہے ساتھ ارکسہ ویلڈ کر رہے ہیں یہ فریم کے اوپر ایک پائپ ہے اس کو ویلڈ کیا جا رہا ہے تو یہ کس چیز کا پائپ ہے اس کا کیا بینیفیٹ ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا دکھاؤں گا انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ سمجھاؤں گا گائز آپ نے میری ویڈیو کو فول واج کرنا ہے سکپ نہیں کرنا گرین پاکستان ایگری انجیننگ ریل وی روڈ کوٹ میٹن استاد ارکسہ نے ان کو ویلڈ کر دیا اب یہ جو فرما تیار کیا جا رہا ہے اس طرح کے چار فرمے اس کے اوپر لگیں گے ان کا کیا بینیفیٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک انہوں نے اس کے پھمیش کے مطابق اس کو تیار کر لیا اب اس کو ویلڈ کر کے مضبوط کر دیں گے باقی جو یہ تیار کیا جائیں گے پائپ اسی کے اوپر رکھ کر ان کو جوڑ دیا جائے گا بلکل جس طرح یہ بنا ہو اس طرح کہ اس کو بنا دیا جائے گا اچھا تو یہ ٹرالی کے اوپر والی سیٹ پر لگیں گے چار پائپ اور اس میں ہم لگائیں گے ترپال اور اس کا کیا فائدہ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ٹرالی کے ساتھ فصلوں کو پانی لگا لیا جب یہ بلکل فری ہو گئی ہے سولر سسٹم جتنے بھی ہیں وہ دن میں ورک کرتے ہیں شام کے ٹائم تو یہ بلکل ورک نہیں کرتے کرنٹ کم ہو جائے اس لئے پانی پھر زیادہ نہیں آتا بلکل جب یہ فری ہو جائے تو آپ نے جو ترپال بنا ہی ہے اس کے اوپر لگا جائے نہیں اس سے یہ ہوگا جو آپ کی پلیٹیں ہیں پینلز ہیں وہ بلکل سیف رہیں گے حالی میں بہت ساری بارشیں طوفان آندھی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا لاکھوں میں نقصان ہوا آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے سیم نے کچھ بیرنگ پڑے ہوئے ہیں یہ بیرنگز ہیں جو یہ لگیں گے پلوں کو جن میں آپ کے پینلز ورک کریں گے پلوں میں یہ ورک کریں گے بیرنگ تو دیکھیں اب ان کو بنا لی ہے یہ نہیں کہ بیرنگ لائے اور اٹھا کر لگا دی اس طرح نہیں ہے اس میں بڑی محنت ہوتی ہے اب دیکھیں آپ کے سامنے کتنی مشکل کام ہے اس کو کیا جا رہا رگڑائی کیا جا رہا جو اس میں ہم نے سریعہ لگایا انچی کا فالی سریعہ تو جب یہ بلکل برابر ہو جائیں گے ان کی رگڑائی کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ان کو ہم نے جو پلے ہوتے ہیں ان میں جا کر فکس کر دینا ہے ویلڈنگ کے ساتھ مضبوط سے اس کو آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بہت ہی خوبصور ٹرالی تیار ہو چکی ہے اور اس کے دیکھیں آپ جو ہم پائپ بنا رہے تھے وہ بھی لگ چکے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا دکھاؤں گا اس کے ایک چیز میں کون سی چیزیں ہم نے نئی ایڈ کی ہیں کون سی اس میں میٹریل لگایا گیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ فرانٹ والی سائیڈ ہے اکثر ٹرالیوں میں ہم لگاتے ہیں اینگل یہ تین کا چینل اور یہ دیکھیں یہ اس کا ٹول بکس ہے یہ بھی بڑے مضبوط کے ساتھ بنایا گیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اکثر ٹرالیوں کو ہم لگاتے ہیں فولڈنگ سسٹم اس میں ہم لگاتے ہیں دو دو کی اینگل لگا دیتے ہیں یا پھر تین کا چینل لگا دیتے ہیں لیکن یہ جو ٹرالی تیار کی ہے بڑی مضبوط اور بہت ہی اچھے مٹیرل کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا ہے یہ ٹرالی ہے ہمارے بہت ہی پیارے اور اچھے دوست حاجی طاہد صاحب کی انہوں نے دل کھول کر پیسہ خرچ کیا اس پر پسند سجنہ دی تے خرچہ مال کے نہ حساب ہو اب یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کی سپوٹیں ہیں فولڈنگ سسٹم ہے اس میں چار کا چینل انہوں نے لگوایا ہے جو کہ بہت ہی مضبوط اور پائیدار ہے اب اس کی رگڑائی ہونی ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے ویلڈنگ شیلڈنگ ہاتھ چیز ہوکے ہو چکی ہے اب یہ دیکھیں اس کا یہ فرانٹ ہے فرانٹ یہ اس کا بالکل نئے دیزائن کے ساتھ ہم نے بنایا ہے اس میں بھی کافی چیزیں نیو آئیڈ کی ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کے سٹینڈ ہیں سٹینڈوں میں ہم نے پینے لگائی ہیں لیکن اکثر ٹرالیوں میں ہم نٹ پول لگا دیتے ہیں لیکن یہ ان کی ٹرالی تھی پیسے انہوں نے دل کھول کر خرچ کیا تھے تو اسی طرح پھر ہم نے بھی اس کو دل کھول کر مضبوطی اور محنت کے ساتھ تیار کیا ہے آپ دیکھیں یہ میں آپ اس کی لیفٹ سائیڈ کی طرف لے جا رہا ہوں لیفٹ سائیڈ میں دیکھیں بلکل اس کے یہ پلے فکس ہو چکے ہیں پلوں میں سراخ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں یہ جس میں گارڈر لگایا گیا ہے چار کلولہ لگایا گیا ہے چیز آپ کی ایک بار بنتی ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اچھے سے اچھی چیز بنوائیں اچھا مٹیر لگوائیں ہلکے میں بھی بن جاتی ہے لیکن پھر وہ چیز نہیں ہوتی جو اچھے والی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں آپ اس کی اوپر والی سائیڈ تو اس میں ہم نے اور کیا چینجنگ کی ہے اس کے بارے بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ میں آپ کے سامنے اس کے پلے کھول رہا ہوں اس کے جو پلے ہیں یہ سولہ پینل والی سولر ٹرالی ہے اب یہ جو اس کا ایک پلہ میں نے باہر کی طرف کھینچا ہے اس میں آئیں گے دو پینلز اور ان کے سینٹر میں لگا ہے ایک ٹیر تو یہ جو اس کا نیکس والا پلہ ہے اس میں جسٹ ایک ہی پینل فکس آئے گا یعنی کہ جو ایک پلہ ہے اس میں دو پینلز آئیں گے اور ایک پلہ بنایا ہے صرف اس میں ایک ہی پینل فکس آئے گا آپ کا یہ دیکھیں میں نے اوپن کیا ہوا ہے یہ جو ہے اس میں جسٹ ایک ہی آپ کا پینل فکس آئے گا اس کی وجوہات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے یہ اس لئے سسٹم کروایا ہے کیونکہ جو پینلز ہوتے ہیں وہ کافی وزنی ہوتے ہیں وہ کہہ رہے بھائی کہ یار آپ ایسا کریں گے اس میں کوئی نیا سسٹم ایڈ کر دیں کہ بس ایک پلے میں دو آئیں اور ایک پینل کا آپ ایک الگ سے پلہ بنوا دیں الحمدللہ جتنی بھی ٹرالیاں بن رہی ہیں اس میں نئے سے نئے چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں نیا ریزین بنا رہے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک اور نیو ریزین کے ساتھ بنا رہی ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے میں آپ کو اس کی بیک سائیڈ کی طرف لے جاتا ہوں بیک سائیڈ میں بڑا وی آئی پی کام کیا گیا مضبوط قسم کا مٹیئر لگا گیا ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے وہاں بھی ہم نے چار پائی کے لیے کچھ پترییں وغیرہ لگا دی ہیں کچھ سامان بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم اپنا استاد شکیل صاحب دیکھیں اس کا کچھ کچھ کام بچ کیا تھا وہ کر رہے ہیں ویلڈنگ کیا جا رہا ہے جو تھوڑا سا کام بچ کیا تھا اس کے بعد میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی رائٹ سائیڈ ہے اس میں بھی وہی سیم فنکشن کیے گئے ہیں بلکل اسی طرح ایک سائیڈ پر پانچ پلے آئیں گے دوسری سائیڈ پر بھی پانچ آئیں گے ٹھوٹل دس اور چھے پینل اس کی اوپر والی سائیڈ پر آئیں گے تو یہ اس کے سولہ پینل کمپلیٹ ہو گئے مزید بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور کیا چیزیں ایڈ کی ہیں یہ دیکھیں آپ اس کی بیک سائیڈ پر یہ ہک بنائی گئی ہے یعنی کہ کچھ آپ سامان وغیرہ کسی اور چیز کو آپ اس کے ساتھ ایڈ کر کے لے جا سکتے ہیں اور آپ اس کے پائپ کی طرف آئیں تو بہت ہی زیادہ مضبوط اور موٹا پائپ لگائے گیا ہے اور اس پر تین کلپ لگائے گئے ہیں ویسے عام روٹین میں ہم دو ہی لگاتے ہیں لیکن انہوں نے بھائی نے پیسے بہت خرچ کیے تو اس لئے ہر چیز کو یعنی کہ اچھے سے بنایا ہے اچھے سے جوڑا ہے اور دل کھول کر کام کیا اب یہ دیکھیں بلکل کمپلیٹ ہو چکے اب آگے آپ کو دکھاتے ہیں اس کا کلر تو دیکھیں آپ اس کا کلر کیا جائے رہا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ گرین کلر اس کو کیا جائے گا کلر ہونے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے اس کی خوبصورتی یہ آسر بھائی ہیں بہت امینتی